آنکھیں کھولو یشو جہاں میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا وہیں تم سے ملنے آیا ہوں تمہیں دیا ہوا وچن پون کرنے آیا ہوں یشو دھرا کی ویتھا اب ہم سے نہیں دیکھی جا رہی ہے سبات ناری کا دھر اور نسوار کا ایسا ہوشور گوپ میں نے کبھی نہیں دیکھا جب اسے گیا تھا کہ تم نے دھرتی کو اپنا بچھانا بنا دیا ہے تو اس نے بھی دھرتی کو اپنا سیاہ بنا دیا گہنے اور بیشمی وست رتیان دیا اور اس نے بھی گروہ پہن دیا جب اسے پتا چلا کہ تم ایک ہی بار بھوچ کر دے اس نے بھی ایک ہی بار بھوچ کرنا شروع کیا تو بھارے لیے یہ سب آسان تھا پوتھ کیونکہ ون میں تمہارے اکہ کرتا کو بھنگ کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا پرانتو یشو دھرا اسی سنسار میں اسی ویبھاو میں اسی ایشواریا میں یہ سب کر پائے سب کے تانے سنکا اپنے آس تھا پر آٹال رہے ہیں یشو آپ تو مجھے گوپا کیا کر پکارتے تھے یشو کا سنبودن تو پر آیا لگتا ہے آپ آئیں گے اس وشواس میں میں نے ان سات ورشوں میں پرتیکشن آپ کی پرتیکشہ میں کاٹے سات ورش نہیں اشو کئی جن میں لگے کئی جن میں تب مجھے سنبودھی پرابت ہوئی میرے ہردہ میں بلکل بھی شنکا نہ اٹھی آپ میں وہ سارے گون تھے جو آپ کو بودست وہ بناتے ہائیے ایک پرشن جو میرے ہردے میں ٹیس بن کر بیٹھا ہے کیا وہ پرشنے آپ سے کر سکتیم تمہارے ہر پرشنے کا اتر دوں گا میں آپ کیول یہ بتائیے کہ آپ نے اتنا سب کھیا اور میں کشت بھوگی اپنے کو دکھایا ستایا اور یہ بتائیے کہ آپ یہاں اسی سنسار میں رہ کر سنبودھی کا مارک نہیں پاسکتے تھے یہ آپ کے مارک میں بادک نہیں بنتی یشور ناری ہر بندھنوں کے بیچ رہ کر بھی مکتی پا لیتی ہے پر ناری ردے اور پرش ردے کے بھید کو بھی سمجھنا ہوگا آکاش سے ورشا تب تک نہیں ہوتی جب تک سوری کی اگرتہ سے جل بھاپ نہ بن جائے مجھے سنسار سے ویمک ہونا ہی تھا تب سے ہی شریر کو جلانا ہی تھا اپنے انتر کی مارک کو پراجد کرنا ہی تھا اور اپنے انتر کے مارا سے سنگھرش کیول ایک آنت میں ہی ہو سکتا تھا اسے پراجد کرنا میرے جیون اور مرن کا پرشن تھا اور اپنے انتر کے مارا سے مکتی با مجھے سنبودھی کا مارک پرابت ہوا یہ پرمگیان اب کیول میرا نہیں جن جن کا ہے اتھات اب آپ میرے اور راحل کے سو بھاگی میں نہیں یشو جدی تم دونوں کا ہی دکھ دور کروں تو اس سنسار کی یا سنکھے پیڑت آتماؤں کا کیا ہوگا یہ سارا سنسار ہی میرا ہوچلا ہے تمہارا ردہ بہت بڑا ہے اسے چھوٹا مت کرو یشو بُدھ دیپانکر کے آشیروات سے ہم دونوں جنموں سے جڑے ہیں اس جنم میں تمہارے ساتھ تمہاری سہنشیلت تمہارے دھیرچ کے کارن ہی میں سمبودھی کو برابت ہوا اپا رن ہے تمہارا مجھ پر بُدھ دھم شرنام بچھا بی بُدھ دھم شرنام بچھا بی سمب شرنام بچھا بی بُدھ دھم شرنام بچھا بی بچھا 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 ب موسیقی 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 بس اتنا ہی موسیقی مشتھان نہیں لوگیں ہاں موسیقی 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 مانگلہ کاکی نے مجھے واسطویک سنسار دکھائی جو دکھ اور پیڑا سے بھرا ہے اور انہی کے کارن میرے ہردے میں پرشن اٹھے جن کا اترخوشنا میرے جیوان کا لکشے بنا مانگلہ کاکی جس طرح آپ نے میرا دھیان رکھا اسی طرح آپ میرے پتر رہول کا بھی دھیان رکھیں گی اب آپ سب مجھے آگیا تھے مجھے نگرود ونکی اور پرسطان کرنا جیشت کیا ہم آپ کے ساتھ نگرود ون میں رہ سکتے ہیں آپ نے جو پرم ستے پایا کیا آپ ہمیں اس کے درشن کرائیں گے ہمیں اس کے درشن کریں گے تو سات برشوں کے پسچات یہ پایا تمہیں ہاں یہ بکشا کا دھولا خردرہ وست نگن پاؤں اور اپنے جیسے بھگوڑوں کا ساس وہ کا ہے ایک شام دے ہی دیو دت دبیک سے بات کرو یہ اب سدھار نہیں رہے یہ بودھ ہے ان کے کوٹی کوٹی انیویای ہے جو ان کی وانی کو دس و دشاؤں میں پھیلا رہے ہیں اوہ اچھا تو بودھ جی اپنے جیسے کے ایک رشن کا اتر دیجئے سات برشوں تک آپ نے پایا کیا شانتی 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 کی بات تو وہ کرتے ہیں جو تلوار کی دھارسے سے جیت نہیں سکتے تلوار سے سارا جگ جیت لیا پر اپنا من نہیں جیت پائے تو کیا جیتا تو تم نے کیا جیتا میں جیت نہیں میں تو ہار نہیں گیا تھا ہار نہیں ہم کرود ہارا لوب ہارا ایرشا ہاری ویمنس سے ہارا اب ہار نیکوشش بچا ہی کیا تھا تو پر اپنے شانتی کو بلپ دھو اچھا تو تُم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تُم نے شانتی کو پایا دیا اور میں کرود کو پاڑ رہا یہ تُم کہہ رہے ہو تمہارا اپنا کرود ہی تمہیں پیڑا دے گا میں کیول ویواد کرنا ویواد سے ہی ہم کرودیت ہوتے ہیں پر ہم ستے کا مارک چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی آتما سرچھا کے لیے پریاز کرتے ہیں اپنی ہتے لیے پر گرم کوئلے کو رکھنے کے سمانے جو ہم کسی دوسرے پر پھینکنا چاہتے ہیں پر اس کریہ میں ہم سویم کو ہی ہانی پہنچاتے ہیں موسیقی موسیقی آپ کو دینے کے لیے اس کے سبا اور کچھ ہی نا ہے موسیقی 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 بہراج موسیقی دیو موسیقی اب حفیش رام کی ندرا یہ نہیں آرہی پر جا پتیل جس دیوز کے پرتک شاہ میں میں اتنی راتیں آنکھوں میں کارتی جب وہ دیوس آیا تو میرے میں نے ستارت کو جن نہیں دی کنتو اس نے مجھے ماں بنا کر انیے کر دیا آج میرا پتر ایک نردن کے جھوپڑی پہ بھکشہ مانگ رہا تھا اسی راج میں بھکشہ مانگ رہا تھا جس راج کا وہ سمرات ہے سوابی ہے پرندو اس بھکشک کے چہرے پہ کروڑوں سورے کا تیج نہیں دیکھا یہی کاریا وہ راجہ بن کر بھی پرندو بدھ بن وہ پوری مانفتہ کو بھارے گا پورے وشو میں اس کی کیرتی ہوگی وہ کیرتی جو اسے اجر امر کرے گی آپ کا پتر آپ کے نام کو امرتو کرے گا ماں میرے پتا جی جیسا کوئی نہیں اس پورے کپیل وستو میں وہ سب سے بین ہے وہ کیسے راج میں والوں سے ایسے نہیں ہے وہ نہ قیمتی وستر نہ تلوار نہ کڑ کے چلنا اور وہ ان سب سے ادھک شکتی شالی ہے ہاں وہ سب سے ادھک شکتی شالی ہے جانتے ہو کیوں کیونکہ تمہارے پتاجی نے سویم کو جیت لیا جس نے سارے سنسار کو جیت لیا پر سویم کو نہیں جیتا اس نے کچھ نہیں جیتا پر جس نے سویم کو جیت لیا سمجھو اس نے ساری سریشتی کو جیت لیا ماں کیا میں پتارے کے ساتھ رہ سکتا ہوں میں تمہیں کیسے روک سکتی ہوں تم تو ان کے اترا دی کاری ہو ادھر آدھیکاری وہ کیا ہوتا ہے جب پتاجی سے ملو گے تو انہی سے پوچھ لینا اور جو بھی تمہارے من میں آئے سویم مانگ لینا ماں کل چلیں گے پتاجی سے ملنے ہاں آج تک ستھات کو میں نے ترسکار اور گھڑنا کے سوا کچھ بھی نہیں دیا شب ہی چاہاں اس کا اس کا پورا ہی چاہاں میں نے ساتھے پورا چاہاں اور آریا آریا آج آج اسی ستھات نے سب کے سامنے میری تلدہ پراجاپتی اور یشو دھران سے کی آریا میں مجھے مجھے اتنا ہی سموان دیا آریا مجھے مجھے اتنا ہی سموان دیا میں نے تو کبھی بھی اس کا بھلا نہیں چاہا ہمیشہ ہمیشہ اس کا آشو بھی چاہاں ہے اور اور ستھات نے کہا کہ اس کے سفلتہ کا ہی آش مجھے میری انتر آتما مجھے گوس رہی ہے اس کی گھرہ مجھے مجھے اور دکھ سے بھر گیا ہے میرا مل بے میرے من پہ بھی صداد کی امیت چھاپ بڑ گئی اب سمجھ میں آیا کہ صداد تو کسی اور ہی مٹی کا بنا ہوا اور ہم ہم ہے کہ کبھی سنگھاسن کے آگے سوچ بھی نہیں سکے وہ سنگھاسن جو صداد کے لیے پانا بہت سہج تھا وہ ایک شر میں اسے چھوڑ کر چلا کے ہم اتنی سی بھی بات سمجھ نہیں پائے بنگلا اور پاپ پہ پاپ کرتے رہے تچ کہا تھا جا چکروں میں ستھات سمموہن کی ویتیا سیکھ کرایا ہے دیکھو میرے ماتا پتا کو دیکھو کیسے دکھ میں مو لٹکائے لانی میں ڈوبے بیٹھے بابول کا پید ہویا ہے ہم دیکھ بھل کیا پیکشا کیسے کرے آپ آیا ہے آپ لوگ آیا ہے آپ لوگ جب سے تھرد کو جڑ چو کھڑ کے پھیکنے کا سممہ آیا ہے تو آپ لوگ شہت کو ڈال کے بیٹھے ہیں بودھر تم چاہو تو سداد سے کچھ سیکھ سکتے ہیں مجھ پہ اس کا سموہن نہیں چلے گا کپلو بستو کی سنگھاسن کو پانے کے لیے میں اپنا پہلا پا پڑھا چکا ہوں اور میں اب بلٹنے والا نہیں ہوں میری سینہ ویش بدل کر اجاد شتیل کی ساہتہ کے لیے پہنچ چکی ہے اور اب اچاد شترو میرا رینی ہے اور میں جب جاؤں کپلو بستو کی سنگھاسن کو دیر لو محل کو چھارو اور سے مہاراج بمیشار کو ملنی بنا ہمارے سامنے لایا جائے مہارے سامنے مہارے سامنے مہارے سامنے مہارے سامنے مہارے سامنے مہارے سامنے تکتا پلٹھ ہوتے ہی میں اپنا بندی بنا لیتا تو میری وجہ نشتی تھی مہارے سامنے مہارے سامنے مہارے سامنے اپنے شترو کو پوطاول سے بھی نکال کے لیے آئے گا میں بھی آپ کے ساتھ کاراگرہ چلوں گی پر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی مہارے سامنے امراپالی ایسا کوئی پرند مت کرو یادی اجاد شترو یہاں گیا تو تمہیں اور ہمارے پوتر جیوک کو جیویت نہیں چھوڑے گا اس لی جیسا میں کہتا ہو ایسا ہی کرو ایسی امسطہ میں آپ کو چھوڑ کے مہارے سامنے محل میں تمہیں دھونڈتے ہوئے آب ہی گیا تو تمہیں کبھی پہچان نہیں پائے گا میرے سینک تمہیں سرکشت ویشالی پہنچا دیں گے یادی آپ کے سینک مجھے سرکشت ویشالی پہنچا سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں چلتے ویشالی کیا ہم کہیں دور چلیں گے اکھیا ہم اس راج پاٹ سے کیا لینا پری آمرا پھالی میں مغت سمراد بیمبی سار ہوں اب تک کا جیوان میں نے شیش اٹھا کر جیا ہے یادی میں نے آج پلائن کر دیا تو میں اپنے درشنی میں گر جاؤں گا اور اس کے بشاعت جو بھی جیوان ملے گا وہ دھکار کے سمان ہوگا سمیہ بلوانے آمرا پھالی یادی ایشور نے چاہا تو ہم پھر سے ملیں گے میری بات مانو آمرا پھالی یہاں سے شیگر چلی جاؤں یو راج ہم نے مغت کا کونہ کونہ چھان مالا مہراج کہیں نہیں ملے پیاسی تھی میری تلوار مہراج کے رکھتی تو مہراج کائر ہی نکلے میرا سامنا تو کرتے مغت نریش بیمبی سار کائر نہیں ہے پیترو گھات کے پیاسے آنکھیں کھول اور دیکھ کون آیا ہے اپنے پیتا کی پیٹ پر وار کرنے والے کائر یہ تو بھی جانتا ہے کہ میں نے پیتا کا دھرم نبھایا ہے آنیا تھا اسی دن تمہیں مرتیو دن دے دیا ہوتا مجھے مرتیو دن دے دے تو آج کا دن نہ دیکھنا پڑتا کہ تو آج آپ میرے بندی ہو آج جوڑ کے اپنے جیون کی پراثنہ کریں گے یا شورویر ہونے کا ڈھوم کریں گے یہ نشجہ میں آپ تے چھوڑتا ہوں اجات شترو مجھے تم پر دیا آتی تم نے مجھے بندی بنایا میں سویم چل کر تمہارے پاس آیا ہو بدھ کا آنویای بننے کے بعد میں نے اپنے من کے ہر بھے پر ویجے پالی ہے نہ مجھے محل للچا سکتا ہے نہ ہی مجھے کارا گرہ کا کوئی بھے لگتا ہے بان نوینے نوہے کی ہفکڑیوں میں بندی منا لو اب بھدھ کا پاٹھ آپ کارا گرہ میں ہی پڑے گے موسیقی 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 پرانام دیوی پرانام یو راج آئیے پیٹا جی پیٹا جی ناند اور انیسکا کا کہاں ہے پیٹا جی ہم آپ سے آج دیکھ چھلے بکشک بن رہے ہیں وہ دونوں اسی پرکریہ کو دیکھنے گئے میں بھی دیکھ سکتا ہوں آئیے یشو تم سکھ تیاغ سادہ جیون میرے کارن تو ویتیت نہیں کر رہی ہو میں آپ کی اردھانگ نہیں ہوں تو جو آپ کا دھرم وہ میرا دھرم کسی اور کے دھرم اور مارک کو سویم پر کبھی مت تھوپنا جب تک تمہارا انترمن اسے نہ مانے میرا انترمن تو آپ کے ساتھ ہی جڑا ہے تو کیا مجھے آپ کے مارک پر چلنے کی انمتی ہے وہ کیناری کو مکتی کا مارک ساپ کرنے کا ادھکار نہیں آپ کی بکشنی کیوں نہیں بن سکتی مکتی کے مارک پر چل تم مکتی اوشے پاؤکی پرانتو ابھی تمہارے بکشنی بننے کا سمیں نہیں آیا انوکول سمیں آنے پر میں تمہیں سوہم اس کے بارے میں بتاؤں گا ابھی تم یہاں نہیں ٹھر سکتی کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں میں جانتا تھا آپ مجھے انمتی دے دیں گے میں آپ کا ادھراد ہی کا ریڈو ہوں اوشے صحیح سمیں آنے پر میں تمہیں تمہارا اترا ادھکار اوشے دوں گا چیشت کیا میں دکشا لے سکتا ہو بکشو بن سکتا ہو اوشے کنتو مہاراج کے انمتی کے پسچا جو جیون کے کسی بھی نرنے کو لینے کے لیے آوشک ہے چاہے وہ راجہ بنے یا بھکشو ستی بہنچانا نند نے بھکشو بننے کی اچھا پرکٹ کی ہے جدی آپ کی آجیا ہو تو اسے ایک مہا سنگ میں رہنے دیں وہ بھکشو جیون جیئے گا نیم اور پرشکشن میں بندے گا تو اس میں سنکلپ شکتی کا اودے ہوگا جدی وہ کیول پربھاویت ہو کر بھکشو بننا چاہتا ہے تو ایک مہا بھی سنگ میں نہیں رہ پائے گا پر اس سمیں سادھنا اور ابھیاز سے اس میں سپشتتا کا بھاو جاگے گا اور دڑتا کا وکاس ہوگا میرا یہاں سے پرسطان کا سمیں ہو گیا اگلے سپتہ میں کوشل کی اور پرسطان کروں گا قطر آپ ویتھت نہ ہوں پیتا جی میں بنے کا پلوستو لڑ کر آؤں گا ایک انوروڈ ہے تم سے پتر سبھی شاک کے راجہ تمہیں سننے کے لیے ویاکول ہے میں آپ سے بدھ سے یہ پرارتھنا کرتا ہوں کہ اپنے قیان کا سمبودھن کریں اوشیم بدھم شرنام گچھام دھمم شرنام گچھام دھمم شرنام گچھام سنگھم شرنام گچھام سنگھم شرنام گچھام نند آج سے تم بھی سنگ کے سدس سے ہوئے آج سے تم اشتانگ مارکہ پالن کروگے دیان میں مدھ میں سویم کو کندرت کروگے بکشا پاتر لے سبھی بکشیوں کی طرح آج سے تم بھی بکشا ٹن کروگے میں کون اپران لگا کر دھیان اپلپت کروں گا اور کے بعد آپ کے بتائے ہوئے مارک پر ہی چلوں گا پیتا جی اب نند کا کا صدیب آپ کے پاس ہی رہیں گے تو مجھے بھی دکشا دے دیجئے تمہیں بھی دکشا دی جائے گی تم نے مجھ سے اپنا اترادکار مانگا تھا اب اسے دینے کا سمیں آگیا ہے بج اس عبود بالک کو ہم بکشو کیسے بنا سکتے ہیں راہل کو ابھی کیول دکشا کے لیے تیار ہونے کا ابھیاس کرایا جائے گا جب یہ بڑا ہو جائے گا تو اسے پون دکشا دی جائے گا ابھی کیول اسے نو دکشت کی پرتیگیاں ماتر ہی لینی ہے میں راہل کو سویم نو دکشت کی پرتیگیاں دوں گا موسیقی 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 یہ تم نے کیا کیا بوتر میں نے نند کو کیول ایک مہا بھکشو بننے کی انمتی دی تھی اور تم نے میرے بوتر راحل کو بھی بھکشو بنا دیا ایک کھڑا نہیں سوچا کہ ہمارا کیا ہوگا جب تم سنیاسی بن کر گھر دیا کر چلے گئے میں نے عطا حق ویدانہ اور کشٹوں میں دن کاٹے تم تو سروجیانی ہو میرے جیسے سادھارن ویقتی کا دکھ تم اوشح بھاپ لوگے میں سنسارک ہوں میرے لیے پیتا دادا بوتر سب رشتوں کا مہتو ہے ایک بنتی ہے تم سے بھوشش میں کسی آبودھ کو دکھشا دینے سے پور ان کے پریے جنوں کی آگ کیا آوشش لے رہا پیتا شریف جب راہل نے مجھ سے دکھشا لینے کا آگرہ کیا تو میں پیتا ہوتے ہوئے بھی ایک شن کو وچھلیت نہیں ہوا کیونکہ یہ مارک تمہارا سویم جنا ہوا ہے اس مارک پر کیول دو ہی بھول ہو سکتی ایک اس مارک کو پورا تیہ نہ کرنا اور دوسرا اسے آرمب ہی نہیں کرنا پرانتو راہل نے اپنا پہلا پک تو رکھی دیا ہے میرا مارک کوئی سنگٹھن نہیں میرا مارک کوئی سدھانت نہیں میرا مارک کیول سویم کی انوبھوتی ہے سویم کا انوبھاؤ ہے پرانتو تمہاری جیون کی انوبھوتی ہم سے بھیبھن نہ کیسے کیونکہ میری ندرہ ٹوٹ گئی میں اپنے جیون کو جاگرک ہو کر جی رہا ہوں میں اپنے جیون کو ہرشن میں کیندرت ہو اس کے چمتکاروں کو دیکھ رہا ہوں میرے اندر میں نہ تو کوئی پیپاسا ہے نہ ہی کوئی بھائے تم مکت ہو سوچند ہو پیتا شری جیون کی اس پیڑا اور دکھ سے مکتی کا مارک جسے میں نے کھو جائے اس سے میرے ہی پریوار جن اچھوٹے رہ جائیں جدی راہل اور ڈند اس پت پر چلیں گے اس کا ابھیاس کریں گے تو پرمگیان کا انبھا سوہم کریں گے اور یہی پرمگیان میرا اترادکار ہے جسے میں بنا بھید باہو کے سب کو دوں گا آرم ہو گئی نیروان پرتھا سنو سنو یہ بدھ کتھا ستے کے مارک پر چلتے ہوئے دو بھول ہو سکتی ہے پہلا پورا راستہ تیر نہ کرنا اور دوسرا اسے آرم ہی نہ کرنا